عید کی آمد آمد ہے سرگودہ مویشی منڈی سج گئی جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی جانوروں کو دودھ اور فروڈ کھلا کر پالا جا رہا ہے جبکہ جائز ریٹ مانگ رہے ہیں بیوپاریوں کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے محسن الملک سے جی محسن آگاہ کیجئے گا ریٹس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے گودہ میں رات کے اوقات میں بھی مویشی مارکٹ میں اس وقت مویشیوں کی خرید و فروخت جاری ہے بڑا اور چھوٹا جانور دونوں خوشاب روڈ پر بڑی نیر کے ساتھ اس وقت فروخت ہو رہے ہیں اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں کہ تگڑے جانور ہیں لیکن ریٹ کافی زیادہ ہیں اور ریٹ آپ کو بتائیں گے کہ جس طریقہ کا یہ بکرا ہے مجھے بہت پسند آیا اگر میں خریدنا بھی چاہوں تو اویسلی میرا ایک آئیڈیا ہوگا کہ اس طرح کے جانور جو ہے میں خرید ہوں لیکن قیمت کیا ہو سکتی ہے اس بکرے کی جو کہ میری ہائٹ سے تقریباً آدھا ہے اور اس طرح کا بکرا اویسلی بڑا خوبصورت بھی لگتا ہے اور دیکھنے بھی بھی اچھا ہے تو یہ کتنا ریٹ ہوگا اس کا سارے دا سی منگ رہے ہیں لاکھر پیہ اید سال لاکھر پیہ منگ رہے ہیں جی ان دا لاکھر پیہ منگ رہے ہیں ہاں جی اس سال دا جانور ہے جی اس تقریباً سوزن دا جانور جڑا ہے نا جی او تقریباً کنہ گوشت ہو جگا یہ دے رو ریجنل جڑا ہے نا جی گوشت ہو سوا منڈ ڈیڑھ منڈ گوشت ہے جی یہ دے چھ تے لوگان دے زین اچھ مہنگائی وڑی ہے مہنگائی بلکل کوئی نہیں جی پچھلے سال گوشتی زار پے کے جی ان تیرہ سو چودہ سو کے جی ویک رہے ہیں پچھلے سال دی نسبت لہی پھیر رہے ہیں جی عمر کی نہیں ہے سال پورے سوا سال دا جی دو دند ہون ہوئے آجے سوا سال ایم پال کے تو اسی لاکھر پہ رکھے ہیں ہاں جی اسی ہر سال ہے تے سٹال لانے ہیں جولے لال مٹن شاپ تو ہمیشہ دا ہے اسٹال کائی کھان دا آئے گا نا اور کی لاکھر پہ آئے ہیں نہیں سارے ہیں بہت کچھ کھان دا جی دو دب ہی دے ہیں ان جی تین یہ تیار ہو جانتا ہے اس وزندہ جانور دو ٹائم دا ہے اسی دودھ دے نیا جی انہوں دو ٹائم دانہ ہے تو آٹے سامنے کھا رہے ہیں جی پٹھے پائی دینے فروڑ دے آکے انہوں سیو کٹ کے کھلائی دینے اس طرح دنی نا بن جان دا اس طرح ہے بھی سال دا ہوئے ایدی بھی سال امبر ہے ایدی بھی سال امبر ہے ان وزندہ تو اسی ڈیفرنٹ دے ہو لاکھ روپے کا یہ بکرا ہے اور اے اللہ کن ہے دے اللہ ایدی سارا سی مانگریا جی پنجترزار روپے ہے اور یہ والا لاکھ روپے کا اس طرح کی منڈی ہے اس وقت اور کافی گرم منڈی ہے لیکن بیپاری کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ مٹن مہنگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اگر اس بکرے کا ریٹ دیکھا جائے تو مناسب ہے اس طرح کی ریٹس اس وقت جی اموسین الملک آپ کا بہت چکیہ